موسیقی 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 تو ابھی تک ہمارے پاس نو ویبھاگوں کی سوچی آئیے جن کے دورہ جھاکیوں بنائی جا رہی ہیں جس میں ہمارا گرامے وکاس ویبھاگ ہے، مریٹن ویبھاگ ہے، ادھیان ویبھاگ ہے تو سبھی ویبھاگ جو ہیں اپنے جھاکیوں کے تیار کر رہی ہیں اس نے وکسد بھارت سنکل پیاترہ اور وکسد اتراکھنڈ کو لے کر کے بھی سوچنا ویبھاگ کی جھاکی اور گرامے وکاس ویبھاگ کی جھاکی دورہ تھیم پر بنای جا رہی ہے اور جھاکی ہے جیسے ہر بار ہوتی ہیں اسی کی طرح اپنے بھار بھی اتنٹ آترشک ہوں گی اور اچھی تھیم پر بیش دیں گی رہول گاندی کی بھارت جھوڑوں نے آئے یہ آترا اب اسم سے لکھیمپور سے ہوتے ہوئے حملے سے آکروشیت کانگرس کارکتاؤں نے پردرشن کیا ہے مہانگر ادھیاکش راکچر جسویندر سنگھ گے گی کے نیتیتوں میں راجتانی درادون کے ایشلے ہال چوف پر کانگرس کارکتاؤں نے اسم کے مکہ منتری حیمند بیسوار شرما اور بھاچپا سرکار کا پتلا فوکا اور نارے بازی کی گیگی نے کہا کہ بھاچپا نے لوگتانترک ملیوں کو پوری طرح سے دھوست کر دیا ہے اسی پرکار کا ویمنر سے اگر کانگرس بھی پورا میں بھاچپا کے خلاف رکتی تو آج دیش میں کوئی بھاچپا کا نام جانتا تک نہیں انہوں نے آگے کہا کہ راہل گاندھی کی یادرہ سے بھاچپا پوری طرح باکھلا گئی ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دوہزار چوہیس کے لکھ سبا چناو میں بھاچپا کو مو کی نہ کھانی پڑے اور اسی وجہ سے راہل گاندھی کو روکنے کا پریاس کر رہے ہیں گوگی نے آگے کہا کہ بھاگوان ہر ویقتی کا ہے چاہے وہ کسی جاتی جرم کا ہو لیکن بھاگوان پر بھاچپا راجتی کر رہی ہے کانگرس کارک کرتاؤ نے آکروش کردرشن کیا ہے آپ کو بتا دے کہ راہل گاندھی کی بارٹ جوڑوں نیاءی اترہ کے دوران حملہ کیا گیا تھا اور اس کے خلاف کانگرس کارک کرتاؤ نے آکروش کردرشن کیا ہے کانگرس کارک کرتاؤ نے مکہ منطری کا اور بھاچپا کے منطریوں کا پطلا بھی دہین کیا کانگرس کارک کرتاؤ کا یہ پernessر لگاتا جائے رہا ہے آپ کو بتا دے کہ راہل گاندھی پر ان کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ کے دوران ہوئے حملے کے بعد کانگریس کارکرچاؤں کا یہ پردرشن سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سی ایم کا پتلا دہن کر پردرشن کیا ہے راول جی کی جو مندی پر جانے بھی رکا گیا ہے کل اتنے پاون دیوست پر جو رکا گیا ہے اس کی کتنی بھی کڑے شبدوں میں نندہ کی جائے اتنی کم ہے اور کسی بھی بھلی مندی ہو گدوارہ ہو کہ کہیں کوئی دھارمک سر پر کسی کو رکا جاتا ہے تو بہت غلط ہے اور رام ہمارے تھے ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے اور سناتان دھرم کے کسی بھی سناتانی کو یا ہندو کو مندیر پر جانے سے روکنا بہت ہی غلط ہے اور کہیں ناکہی لوگتانتر کو خطرہ ہے اور یہ بلکل ہم لوگ بداشت نہیں کریں گے ہیٹلے سے روئیہ جو اس دیش پر چل رہا ہے اس کو ہم لوگ بداشت نہیں کریں گے اسی کی ویروت پر آج ہم لوگوں نے پتلا دین کیا ہے نیا یادرہ سے لگ رہا ہے کہ در رہی ہے بھی دیکھیں خبر لکسر سے ہے جہاں سرکار دوارہ بھلے ہی گنے کا سمرتن مولیا گھوشت نہیں کیا گیا ہو لیکن لکسر شگر میل دوارہ کسانوں کا گنہ مولیا بھگتان لگاتا جاری کیا جا رہا ہے شگر میل پرابندن نے پچپن کروڑ کی راشی جاری کی ہے میل پرہا پرابندن ایس پی سنگھ نے بتایا کہ ستر کے شروعات سے ابھی تک کسانوں کا ایک ست ستر کروڑ گنہ مولیا بھگتان جاری کیا جا چکا ہے انہوں نے آگے بتایا کہ ابھی تک شگر میل دوارہ پچپن لاکھ کنتر گنے کی خرید کی جا چکی ہے انہوں نے آگے جانکار دیتے میں بتایا کہ سرکار دوارہ گنہ مولیا گھوشت کیے جاتے ہی شیش گنہ مولیا راشی بھی جاری کر دی جائے گی ہم نے جہنا پندرہ دن میں تک کا اپٹیمنٹ کر چکے ہوں مجھے جن میں تک کا کر چکے اور قریب ایک سو ستتر کروڑ روپے ہم گننے کا اب تک دے چکے کیا مول لاکھ کے قریب جننا کرسنگ ہو چکا ہے کیا مول لاکھ گننے کا پورا پیمنٹ ہم دے چکے ایک سو ستتر کروڑ روپے سب سے پہلے ہم جو ہے نا بکایا پیسہ جانا وہ سب سے پہلے جائیں گے پورا دیش آیودیا میں رام مندر کے پران پتشتہ کو لے کر رام میں ہوا ہے ہر جگہ پر رام رام کی دھون سنائی دے رہی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ پورا دیش میں آیودیا میں رام مندر کے پران پتشتہ کو لے کر یہ جشنمہ ماحول ہے وہیں وکاسنگر کے مندر میں گرامینوں کے دوارہ پربو شری رام کے گنگان کیا جا رہا ہے گرامینوں نے صبح سے لے کر دیر راتری تک لگاتار مندر میں بھجن کیتن پوجہ ارچنا کا آیوجن کیا اور مندر میں گرامینوں نے ہزاروں دیو جلا کر جائے شری رام کی گونج اٹھی اور اس موقعے پر بچوں سے لے کر مہلاو نے بھی بڑی سنکھیا میں شرکت کی وہیں آپ کو بتا دیں کہ شیطر میں ہر طرف پٹا کے فوڑ کر دیپاولی کا ماحول دیکھنے کو ملا جہاں ہر گھروں میں دیپ جلدے کے ساتھ آتشواجی کا جشنم منایا گیا یہ آج ہمارے لئے بڑا حرش کا بکا ہے اور ہماری پیری کو آج یہ سبہج پرابت ہوا ہے اپنے بھابان کو رام جن کا مندر اوڈدھا میں ہنکے جنمی سلطے برازمان ہوا ہے آج ہنکی موٹی کی ستھاپنا کی جائے گا اور ہم سبی بھارت راکشوں کے لئے ایک آج گوڑاو کا دن ہے جس میں ہم بھابان کو رام جنگیوں نے بہت اچھو طریقے سے بھابان کو رام جنگیوں کا چان پتشکہ کاریترم منایا اور لگ بھابان کو رام جنگیوں کا چان پتشکہ کاریترم منایا اور ہمیں بہت اچھا لگا اچھا لگا تھا کہ میرے موڑی جی نے اتنا بڑی اکام کرا ہے ہمجے تو بہت خوبی ہوئی ہے کہ ہمارے رام جنگیوں نے آج لے بھی لگا رہا چھتی اس میں وہ بھابان جنگی کے ان کا ہی پروگرام دیکھ رہی تھی اور پورے رام جنگی کی جو انہیں نے پوچا کری تک میرے بہتا مری آسنکس بھی آگے دیکھتے ان کا انتظام کرتے 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 ہمارے مندر میں بھی اچھا پروگرام ہوا یہ سب کروایا ہمارے کہ جو مندر کے وہ ہے جھکش اگرہ انہوں نے یہ سب پروگرام رکھا تو ہمیں بہت خوبی ہوئی ہے ہمارے رام جنگی کا بھی ہم نے دکھن کرے کہ ایسے پرام پر سکتا ہوئی ہے جو ہے پھجاری بول رہا اور معلاج بڑے ہی وہ سب سے کل سے یہاں پر جو ہے تمام لاکھوں دوے جل رہے ہیں اور آج اسے پر منع جارہ بھندارہ اور جنمر بھاروت کا تارہ رہا ہوئی ابھی اگر سماپ تو ہوا چار بجے تمام لاکھوں پر بڑا ہر سو ساو سے منع آیا جارہا ہے کہ جا پہوان صرف رام چنین کی گنوں کا برنن ہو رہا ہے بری شب باتیں ٹملی گاؤں میں کئی دنوں سے ونشیتر میں گولی چلنا وہ جنرلی سوبر کا شف سوشل میڈیا کی سرکھیوں میں بنا ہوا ہے اس کے بعد آج ونویبھاگ حرکت میں آیا بڑی سنکھیا میں ونویبھاگ کے ٹیم ٹملی گاؤں اور ریزر فورسٹ کے بیتر گست کرنے کے پہنچی اور زوران گرامینوں نے ٹملی گاؤں یا پھر آرکشت ونشیتر میں گولی چلنا وہ افواہ بتایا وہی گرامینوں کی مانت اور بیتے سالوں میں کبھی بھی گاؤں میں لگاتے ہوئے آرکشت ونشیتر میں شکار کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی گاؤں کا کوئی بھی ویفتی شکار جیسے اپرادی گھٹنا میں شامل رہا ہے گرامینوں کے مطابق یہ گھٹنا گاؤں کو بدنام کرنے کی ساجش ہے وہی ونشیتر ادھکاری مکیش کمار نے بتایا کہ جنرلی سوبر کا شب پوس ماترم ہے تو بھیجا گیا ہے پوس ماترم کے بعد ہی تصویر صاف ہو پائے گی کہ آپسی سنگرش میں اس جانور کی موت ہوئی ہے یا پھر کسے شکار نے شکاری کے دوران تیملیون شکر میں شکار کی گھٹنا کی شکار رہی تھی جس کے قرم میں ہمارے دورہ اس شکر میں بشتیت چیکنگ ابھیان چھتایا گیا ہے اور دو دن پہلے جنرلی سوبر کے سب بھی برامت ہوئا تھا جس کے بارے میں ہمارے دورہ یہاں پر شکریہ سنگلنگ کی کارویک کی جا رہی ہے اور دو شکر کے بیرود جو بھی ہمیں یہاں سے ساکشے پر آٹھ ہوں گے اس کے ادھار پر آگی کی کارویک کی گئی اور ابھی ساکشے سنگلنگ کی کارویک کی ہیں کچھ سندگد ہمیں جا چلے ہیں جن کے لئے ابھی اس ساکشے سنگلنگ کی کارویک کی جانی ہے اور پور ساکشے سنگلنگ کے اپرانتی اس کے ادھار پر کی جائے گی ابھی پوشمارٹم کی ریپورٹ آنے میں تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے اس پوشمارٹم کے جو رپورٹ آئے گی اس کے آدھار پر اور جو یہاں سے ساکچے سنگھن کے کاروائے ہوگی اس کے آدھار پر دوشوں کے اخلاف کاروائے گی لگ بگ ہم کو بھی 33-35 سال ہوگی ہم نے تو کبھی سوٹات میں فیرنگ کے آواز ہوئی نہیں صرف ایک بار فیرنگ کے آواز سنی تھی وہ بھی جب گوہ میں کوئی کانڈ ہوا تھا محزیر والا معاملہ پولیس کی فیرنگ ہم نے سنی تھی لیکن اس کے بعد میں کوئی فیرنگ نہیں سنی لیکن جو یہ معاملہ انہوں نے چلا ہے یہ بہرنگیات معاملہ ہے اس کے بارے میں چھے پورے گوہ میں آپ کسی نہ کسے سب سے پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ گلد معاملہ اٹھایا انہوں نے تر ون بیواغ کا بیوار بہت سبلتا پر رہتا ہے بہت اچھا رہتا ہے یا تک کہ جنگل سے جلانے کی لگڑی بغیر کے لیے کبھی کسی کو کوئی منہ نہیں وہ کرتے دور دور سے ایک دو بھار سادی کی لگڑے لینے کے لیے لوگ بھاگ آتے ہیں لیکن کبھی وہ منہ نہیں کرتے لیکن اپنی ڈیوٹی پہ وہ مست رہتے ہیں جب ہم نے دیکھا اپنی ڈیوٹی سچائی کا تو کچھ کہیں نہیں سکتے لیکن اگر گولی کی یا فائرنگ کے آواز آئے گی تو فائرنگ کے آواز ہم سبھی گاؤں کے لوگ جانتے ہیں اگر فائرنگ ہوگی تو اس کے آواز بہت ہی دھڑکے سے کہیں نہ کہیں تک تو سنائی دے گی ابھی گاؤں میں اگر صرف دو یا چار لوگوں کو سنائی دے رہے ہیں تو اس میں ہمیں نہیں پتا کتنی سچائی ہو سکتی ہے گاؤں میں تو پانچ ہزار کے آبادی اس میں سے پانچ سو لوگوں کو سنائی دیتی اگر فائرنگ کے آواز ہوتی تو تقریباً پانچ سو گھروں میں دو سو گھروں میں سو گھروں میں کسی نہ کسی کو تو سنائی دیتی اگر وہ صرف دو یا چار لوگوں کو سنائی دے رہے ہیں تو یہ کوئری اپواہ ہو سکتی ہے آج اس کا تو ہم یہ تو جانچ کا بھی سے ہے اگر اس پہ جانچ ہو تو سچا ہی خود با خود سامنے آ جائے گی ہاں یہ سچ ہے کہ سو تو ملا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکاریوں نے گیا ہے یا فائرنگ پہ ہوا ہے آپ کا نام کیا ہے استیاتن سارے شریر رام مندر میں بھگوان رام کے پران پتشتہ کے بعد منگلوار کو وکاس خن جب پاؤ کی خوندیشور میدان میں سانسکر تکاری کرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں مکہ اتیسی کے روپ میں اس واسطہ منصری ڈاکٹر زن سنگ راوت نے پرتباہ کیا اس دوران ان کے دوارہ بلوک کو ستر کروڑ روپے کی یوجنوں کی سوگات بھی دی گئی اس کے ساتھ ہی اس دوران ان کے دوارہ راج کے مہا ودیالہ پاؤ کا لوکار پر بھی کیا گیا پاؤ میں لوگوں کو ستر کروڑ کی یوجنوں کی سوگات دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس دوران بابوں میں سانسکر تکاری کرم کا آئیو جن کیا گیا ہے اور لوگوں کو ستر کروڑ کی یوجنوں کی سوگات دی گئی ہے اور جب میں بلہائی بلات آنٹے وعدہ کیا تھا کہ ہم سہاری دیوی سے پانی کی جائیں اور آج میں سہار مصرے کی کامی سہار کی کامی اپنی سرکھار کا دنجوا دینا چاہتا ہوں یہ لگتا ہے کہ چھالیس کروڑ پھر کی لاغت ہے اب بابوں کے ہر گاؤں کو پانی بھی آجائے گا آج میں بابوں کو جنسیلوں کے ہمیں جنس ہوگیا ہے اور جنسیلوں میں بینکتی کا بننا شروع ہوگیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تین چار مہنے میں بابوں کے ہر گاؤں کو پانی مل جائے گا اور بہت چھوڑ پانی مل جائے گا تو بہت اتیاسک آج بھی ہی ہے اور آج ہی بابوں ڈگلی کالی جنس کے تیار ہو جائے ہیں بابوں ڈگلی کالی جنس کا بھی آج یہ ویڈیو ہے نوکار پڑ ہو گیا ہے اب بابوں کے بچے نہ پہوڑی جائیں گے پڑھنے کے لئے نہ سینگر جائیں گے اب بابوں کے بچے بابوں میں ڈگلی کالی جنس میں پڑھائیں گے دوہزار چوویس کے لوگ سبح چناف سے پہلے انڈیا گھڑ بندن نے اپنی تیاری تیز کر دی ہے کانگرس مخیالہ دیرادون میں آج انڈیا گھڑ بندن سے جڑے ہوئے تمام ببکشی دلوں کے نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی ہے کانگرس پردیش ادیقش کرن مارا کے نیتاؤں میں بیٹھک میں تمام مددوں پر چرچہ چل رہی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ بیٹھک میں سماج وادی پارٹی سی پی ایم بھاکپا مالے اترہ کھنٹ مئیلہ منچ سماج وادی پارٹی کے ساتھ ہی تمام سماج سماجک سنگچن سے جڑے پتنیدی بھی اپست رہے وہیں بیٹھک میں دوہزار چوویس کے الیکشن پر چرچہ کی جا رہی ہے تمام جن حد سے جڑے مددوں کو لے کر بھی بھیٹھک میں چرچہ کی جا رہی ہے کانگرس پردیش ادیقش کرن مارا بھی اس دوران موجود رہے اور آپ کو بتانے کی کرن مارا سمیت تمام اپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دوہزار چوویس کے الیکشن میں بی جے پی کو سبق سکھانے کا دعویٰ کیا ہے اور انڈیا گھڑ برنن کے گھڑک دلوں کا مکھ لکش ہے دیس کے لوکتند کو دیس کے سمجان کو بچانا اور اتراکھرن میں بھی آج یہاں پر اتراکھرن میں جو انڈیا گھڑ برنن کے گھڑک دل ہیں کچھ اور سنسطھائیں ان کے ساتھ آج یہاں پر بیٹھک ہوگی اور بیٹھک میں جو ہمارا مکھ لکش ہے کہ وہ رنگید بنائیں گے جس طریقے سے ہم اتراکھرن میں بھی دیس میں تو سبھی گھڑک دل جو ہیں لیکن برنن اور بھی انڈیا گھڑک دل بھی ہم لوگ نے سکتا ملکت کیا ہے اور ایک سازی رنڈے کی بنانی گیا ہے ایک شکتہ محسوس سبھی لوگ کر رہے ہیں بارہ بجے سے آج ہمارے پی سی سی میں یہ بیٹھک ہے جس میں سچان جی آدھا جی بھڑھنے جی شمر بھڑھنے جی ہے مرکوری جی یہ سبھی لوگ یہاں اپس سے تھو رہے ہیں تو امید ہے کہ اچھی بیٹھک رہے گی اور جو سجھاؤ سانچیوں کے ہم کو ملے گے اس میں عمل کریں گے اس پر آگے بڑھنے کا کام کریں گے جس طریقے سے دھرم کا استعمال راجنیتی میں کیا جا رہا ہے بے روزگاری مہنگائی اور جو ساماجک گہر برابری ہے اس کو ہم دیکھا کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر سامپردائیس بھروی کرن کر سارے سمجھیاں پر نیپا پوٹی کیا رہی ہے اس کو لے کر گہری چنتہ ہے جو انڈیا پارٹی کے 20 پارٹیاں ہیں وہ سب ایک جو ٹھوکر اس سے کیسے سنگرش کریں اس کو لے کر چندت ہے اور اس کے لیے لگاکار پریاست چل رہا ہے اور آج اتراکھن کی بھی جو کمام بپتشی پارٹیاں ہم ساتھ بیٹھ رہا ہے اور نشطر طور پر اتراکھن نے دیئے ایک وائبل پرباہوچالی بکلک کھڑا کرنے کا پریاست ہم یہاں کرے گی مانگلور ویدان صفحہ میں کانگریس کا کنوہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کانگریس چھوڑ بسپا میں گئے مرگو بکوریشی نے ایک بار پھر کانگریس کا دامن تھام لیا ہے انہوں نے پریس کانفرنس کے مادیم سے اس کی جانکاری دی ہے کہ انہیں کانگریس نے کانگریس سنکھیا کمورچے کا دلادیا شنیا ہے اور 27 جنوری کو ایک بڑے کارکرم کے دوران انہیں پتر بھی سوم دیا جائے گا اس موقع پر کانگریس کے ورشت نیتا اور پورو راجیہ منتری آدیتیا رانہ کے ساتھ کیوہ مورچہ کے پورو مہا سچیو پرویج احمد صحیت کئی کانگریس کے کارکرزہ بھی شامل رہے وہیں پورو راجیہ منتری آدیتیا رانہ نے چناف کی باغ دور کو سنبھالیں گے کانگریس کو مجھوٹی ملی ہے اور مرگوب بھائی جو ہیں ہمارے بہت ہر بیرادری میں ہر سماج میں بہت اچھی پیٹ رکھنے والے ویکتی اور ان کے آنے سے جو ہے آج ہمیں بہت کانگریس پورے پریوار کو بہت خوشی ہے اور ہم پورا پریوار کانگریس کا ان کا ہر دکھ سواگت کرتا ہے سو پرسنٹ کام ہی نہیں کرنا ایک طرفہ کاجی نجام الدین جی جیت کی اور جا رہے ہیں اور انساءاللہ سو پرسنٹ ہم بیدھان سوا بھی اور لوگ سوا بھی کانگریس کی جولی میں جا رہی ہیں روز پریوار بڑھ رہا ہے آپ دیکھئے آج بھی آپ کو خوشکوری ملی ہے کانگریس کل پھر ملے گی پرسو پھر ملے گی روز جو ہے جو بھی روٹھے ہوئے تھے یا جو بھی آپ سے مدبیتھے وہ دور ہو رہے ہیں اور کانگریس کا پریوار روز بڑھنے کی ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ناراضگیاں یہ سب چلتی رہتی ہیں بہت بڑا پریوار ہے کانگریس ایک سمندر ہے دیش میں کانگریس نے راج کیا ہے سرکار کے جیسے راہل مانے راہل گاندھی جی رات دن محنت کر رہے ہیں پیدل یاترہ کر رہے ہیں پورے دیش کی تو امید ہے پھر واپسی کانگریس ہوگی انشاءاللہ تو بہت بڑا سمندر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں ناراضگی ختم ہو گئی ہمارے راج نیتت اور قاضی نظام الدین جی نے جو ہے بیٹھ کر کے سب چیزوں کو قتم کر دیا اب ہم سب کانگریس کے ساتھ ہیں میرے ساتھی یہاں پر راہل گاندھی کی اسم یاترہ کے دران اسم کے نو گانف میں راہل گاندھی کو مندر میں درشن کرنے سے بیٹے روز روک دیا گیا تھا اسی کو لے کر مہانگر کانگریس کمیٹی نے کینجر سرکار کا پتلا فوقا اور جم کر نارے لگائے ڈاکٹر جسوندر سنگھ گوگی نے بتایا کہ کل اتنا پاون دن تھا اور اس کے باوجود راہل گاندھی کو مندر میں جانے سے روکا گیا اس کی سمپون کانگریس پارٹی جم کر نندہ کر رہی ہے اور دھارمک سل کر یدی کسی کو جانے سے روکا جاتا ہے تو وہ نندنیا ہے مہانگر ادھیاکش نے کہا کہ ران سیوک تھے جب سب کے ہیں اور سب کے رہیں گے اسے ہندو دھرم کی آستہ کو بھی کہیں نہ کہیں ٹھےس پہنچتی ہے اس طرح کا رویہ جو پورے دیش میں چل رہا ہے اس کو کانگریس پارٹی کتہ ہی برداشت نہیں کرے گی نشوڑوں سے راہول جی کی جو مندی پر جانے سے روکا گیا ہے کل اتنے پاون دیوشتے کی روکا گیا ہے اس کی کتنی بھی کڑے سب دوم نندہ کی جائے اتنے کم ہے اور کسی بھی بھلی مندی ہو خودوارہ ہو کہ کہیں کچھ دھارمک سل بے کس کو روکا جاتا ہے تو بہت غلق ہے اور ران ہمارے دھے ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے اور سناتن ڈھنم کے کسی بھی ساتھانے سے ہندو کو مندی پر جانے سے روکنا بہت بھی غلط ہے اور کہنا کہ لوگتن تروں خطرہ ہے اور یہ بلکل ہم لوگ بڈاشت نہیں کریں گے ہیٹلے زوائیہ جو اس دیش میں چل رہا ہے اس کو ہم لوگ بڈاشت نہیں کریں گے کسی بھی لوگتر ہم لوگوں نے کتنا جانتے ہیں نیا یادرہ کانگریس دیتا اور پورو کیبنیٹ منتری منتری پرساد نیتھانی نے وکاس نگر پہنچ کر کارکلتاؤں کے ساتھ بیٹھا کی بتا دے کی پارٹی نے لوگ سبا چناؤں سے پہلے منتری پرساد نیتھانی کو ٹھلی لوگ سبا کا پرباری بنایا ہے اور لوگ سبا پرباری نیوکت ہونے کے بعد پہلی بار وکاس نگر پہنچے منتری پرساد نیتھانی نے کارکلتاؤں کو ایک جھوٹ ہو کر چناف کے لیے کمر کسنے کی بات کہی ہے اور اس طرحان کانگریس کے ورشت نیتاؤں سہت چکراتا ویدھائیق پیتم سنگھ بھی موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ منتری پرساد نیتھانی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اسم میں راحل گاندھی کو مندر میں جانے سے روکا گیا جس میں بی جے پی دکھانا چاہتی ہے کہ کیول وہی دھرم کی ٹھیکے دار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کا بان کانگریس کو بھیجنے کے بھیجنے میں سفل نہیں ہو پائے گا تو فیلال اس بولٹن میں معاہ ساتھ بس اتنا ہی نمشکال موسیقی